لا الہ الا اللہ کہ یہ جو مضمون آپ نے لکھا ہے بلکل ٹھیک ہے کہ میں یہ وضاحت مجھے جہاں کرنی تھی میں کر چکا ہوں کہ میں مفتی نہیں پہلی بات تو میری فرادت ہے انگلیشور سے چندی لوگ اندر ہم نے پریس کانفرنس کر چکے ہیں مہریہ بولے کر تو وہ آ جائے گا نیشنل میڈیا کے اوپر پہلی بات دوسری بات ہے کہ معنی آپ نے یہ مضمون لکھا سہی ہے لیکن کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے کہ ایک بندی آئی ہے تو آپ حضرات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یا آپ حضرات مجھے بتا ہے کہ میں انہیں کس طرح چلا ہوں دس ہی دین کے اندر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سارا کو چھوٹ دے اپنا سوشل میڈیا نہیں نہیں ایسی بات نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فٹو ڈالنا ایک ہوتا ہے بڑک آنا کس کا آنا میں آواز کٹی سمجھ نہیں پایا فوٹو کی بار سمجھ رہا ہے نا میری بات میں بالکل لوکل لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ سمجھنے میں آسانی ہوں تو میں نے جو دیکھا سنہ خان صاحب صاحبہ کو جب وہ ان کا تائب ہونے کا وہ آیا تھا تب ہی میں نے ایک مضمون خوشخبری کے طور پر لکھا تھا شاید آپ نے دیکھا ہو جی میں شکر گزار ہوں اس پہ بھی میں شکر گزار ہوں مانا آپ نے ہمیں تو اس وقت تو اس وقت تو اتنے فوٹوز نہیں آ رہے تھے اس وقت تو ویڈیوز آ رہی تھی ماشاءاللہ اور جتنی گنجائش ہو سکتی تھی اتنی گنجائش کے ساتھ وہ سب چیزیں کر نہیں تھی اپنا بڑا دل خوش ہو رہا ہے اس چیز سے لیکن مولانا نکاح کے فوراں بعد اس طرح کے فوٹو مولانا ایک چیز ہے اب ہم نے بہت مختصر سا کیا ہے پروگرام ہم نے کسی کو مدعور نہیں کیا ان کی لائن والوں تو ہم نے کسی کو انڈسٹری سے تو کسی کو نہیں بلایا بلکہ ان سے بھی ناراض ہوئے میرے جو تعلقات تھے وہ بھی ناراض ہوئے ہیں برحال وہ ہمارا اپنا آپس ہی معاملہ ہے کہ ہم نے کیوں نہیں بلایا کیوں بلایا تو وہ تو آئے نہیں اب جو لوکل لوگ بھی تھے مولانا وہ اپنے انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں اپنے سنیپ چیٹ پہ ڈال رہے ہیں جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں ہاں چند ویڈیو ہم نے خود انہوں نے اہلیا نے ڈالی ہے تو وہ تو ان کا انسٹاگرام اب مولانا ایک بات مجھے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی اگرچہ یہ میرے ساتھ نکاح نہیں ہوا ہوتا جو عام مطن انڈسٹری کی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں اور انڈسٹری والوں کی شادیاں وہاں تو ہمارے حضرات کوئی کہنے کوئی نہیں جاتے ہیں وہاں تو ہماری رشاہی نہیں میری بات میں مکمل کر لوں مولانا میری کوئی وہ نہیں ہے میں بس درخواست اپنی رکھ رہا ہوں میں اپنی درخواست رکھ رکھا کوئی غصانی کوئی کچھ نہیں میں بہت درمانداز میں بات کرتا ہوں جی تو مولانا ایک بات تھی کہ کوئی بندہ یا بندی اس طریقے سے آ رہا ہوتا ہے مولانا پہلی بات ہو کہ ہماری رسائی تو وہاں تک ہے نہیں آپ کو میں دو چار نام دیتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے کہ ان کی بہت اچھی ذہنیت ہے آپ کچھ ان پر محنت کرے اللہ کرے آپ کے ذریعے وہ توبہ تائیب ہو جائے اس طریقے تو مولانا ہم لوگ پہلی بات ہو کہ ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس پیسہ نہ ہو ان کی اپوئیمنٹ لینا ان سے پیسہ کوئی نے کوئی طریقے سے کانٹراک سائن کرانا کچھ نے کچھ ایوینٹ کروانا ایک بندی نے اپنی غربانی دی چلو موویس نہیں کر رہی تھی لیکن وہ ایوینٹ وغیرہ کا تو اس کا چارج تھا نا مہینے کا پانچ لاکھ وہ پندرہ بیس لاکھ رو پہ اس نے چلو وہ تو اس نے اپنی آخرت بنائی اس کسی پر احسان نہیں کی لیکن مولانا ایک چیز ہے کہ ایک بندی آ رہی ہے اور دس ہی دن میں یہ چاہیں گے اب میں تو میرے گھر میں تو میں آگ لگانا نہیں چاہوں گا مولانا میں بھی تو پرسکون زندگی چاہوں گا اب میں اس کو منع کروں گا تو وہ اس طبیعت پر ابھی تک آئی نہیں ہے جتنی ہو سکتے اتنی آئی ہے اب اس کے اوپر بھی وہ چیزیں ڈالنا اب میں زیادہ فورس کرنے جاؤں گا تو میرا تو گھر خراب ہو جائے گا مولانا آپ کی بات ایک منٹرو کر رہا ہوں بھی اس میں آپ کی بات مکمل ہوئی کیا آگے بات جی نہیں بتایا آپ بتایا میں سن رہا ہوں کچھ کچھ آواز کٹ ہوگی تو یہ نہ سمجھے گا میں نے فون کٹی اصل میں میں راستے میں بمبئی کی طرف جا رہا ہوں تو میرے پر ابھی نمبر آیا میں نے کہا میں آپ کو کال کرلوں اس لئے آپ بتائیں میں کہنا جارہا میں نے ابھی آپ کو پوائنٹو بھی نوٹڈ کر آیا مولانا آپ کی بات بلکل صحیح اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں مولانا کسی بھی سیلیبریٹی کی سادھی ہوتی ہے مولانا کتنا ہنگامہ ہوتا ابھی نیہا ککڑ کے سادھی ہوئی ہے ایک ایک ان کی دوست ہی ہے وہ ایک ایک چیزیں اس کی آئی ہے تو سیلیبریٹی کا تو اٹھانا ہے وہ کوئی عام لڑکی تو ہے نہیں مولانا مولانا یہ سارے مضمون پڑ کے وہ رو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اب اگرچہ یہ ہو گیا تو اس کا گنے گار کون بنے گا مولانا آواز کٹی آپ کی بیچ میں آواز صاف نہیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ یہ سارے مضمون پڑ کے رو رہی ہے دو دن سے اب یہ کچھ ہو گیا تو مولانا اس کا گنے گار کون بنے گا آپ یا میں اچھا دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تنقیدی تحریر ہے میری اس میں کچھ باتیں بری ہوئی ہیں نہیں تو مولانا آپ حضرات کو سوچنا چاہیے نہیں کہ آپ حضرات کو سوچنا چاہیے کہ ہماری ان طبقے میں محنت تو ہوئی نہیں ہے جس سطح سے ہونی چاہیے اب وہ محنت میں کوئی اپنی وہ نہیں درد کہہ رہا ہوں میں چلو مولانا ہم میابی بھی ہماری اپنی زندگی ہم گزار لیں گے لیکن یہ اس وقت امت اس کو ایک حضر اسلام ٹارگیٹ کری پوری انڈسٹی نے حضر اسلام ٹارگیٹ کیا ہے انڈسٹی کے جتنے بڑے پیش تھے بولی ووڈ کے انہوں نے ایک اٹھایا اب وہ دو دن سے روئے جاری ہے اس کے یہی جملے کہ اگرچہ میں اس میں ہوتی تو میرا کون کیا کر سکتا تھا کوئی کچھ نہیں بات کرتا ادھر آگئی تو یہ گلتی ہے میری اب مولانا کچھ ہو گیا تو اس کا حل کیا ہوگا مولانا مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے میں آپ حضرات سے بہت ہی زیادہ معتبانہ درخواست کرتا ہوں مولانا نقصان ہو جاتا ہے دین کا بہت بڑا اس چیز کے اندر آپ حضرات نے بڑا کام کیا ہے بڑا کام کر رہے ہیں لیکن مولانا اس کے اندر بہت زیادہ دین کا نقصان ہو رہا ہے میری درخواست ہے مولانا آپ سے بہت آجیزانہ درخواست ہے بات سنیں آپ مولانا معذرت کے ساتھ وہ اصل میں راستے میں نیٹ ورک چھڑ گیا تھا جی معلوم یہ در سے یہ دکت ہو رہی ہے میں بھی اسی ایئر ایم ہوں کہ یہ نیٹ ورک در بھی نہیں آ رہا ہے جی 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 نہیں اب صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو ہلو جی آپ آواز صاحب آ رہی ہے الحمدللہ جی بس مولانا گزاری سے یہ تھی درخواست کے درجے میں آرز تھا کہ مولانا اس کے پیج کے اوپر فیس بک کے اوپر بائیس پچیس لاکھ بندہ ہے انشٹاگرام پہ چالیس پچاس لاکھ بندہ ہے تو اب مولانا ایک چیز ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس طرف نہیں آئی ہوتی تو اچھا یہ تو کوئی گلتی گلی میں کہ اتنی چھوٹی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں اب مولانا کسی کو تھوڑا تو وقت دینا چاہیے اور وہ پڑھائے راست شخص اسلام کے رابطے میں بڑے علماء کے رابطے میں ہیں انہوں نے تو اس کو کچھ نہیں کیا اور ہمارے حضرات جو مجھے کوئی غلا شکوا نہیں ہے دیکھو مولانا اپنے اپنی زندگی ہوتی ہے حالات انسان پہ آتے رہتے ہو کوئی ایسی کوئی بات نہیں لیکن ڈر یہاں یہ آ جاتا ہے مولانا اگرچہ یہ اس وقت پوری بولی وڈ ہجے حضر اسلام دیکھ رہی ہے کہ بھائی علم سے شادی کر لیا اور ایک چھوٹی سی بات کے لیے مولانا کیونکہ شیطان تو پورا زول لگا رہا ہے مجھے آپ کے آگے بات کرنا یہ بہت بڑی میری خستاکی ہوگی لیکن میں اپنا ایک عرض کر رہا ہوں آپ کے آگے درخواست رکھ رہا ہوں کہ اب مولانا تھوڑا تو وقت ہے وقت کے ساتھ ساری چیزیں وہ ہو جائے گی ایک وقت کے ساتھ یہ آئی ہے کہ وہ آئی ہے اس نے ایک مہینے کے بعد ایک علم سے نکاح کر لیا ابھی دس دن نہیں ہوئے اور مولانا اس طریقے کی چیزیں اگرچہ یہ باہر چلی جاتی ہے مولانا تو آپ کو پتائیے کہ میڈیا کی اس انداز میں اس کو لے گا میرا پس اعتراض آپ بلکل گزارشات کی بلکل میں سمجھ شکا بلکل آپ کی جو طبیعت پر جو اثر پڑا آپ کی بات مجھے بہت مصبت ہے مجھے کوئی نہیں پڑا لیکن مولانا وہ رو رہی ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پڑھ کر مجھے کالے آ رہی ہے آدھی کالے میں نہیں اٹھا رہا ہوں اب مولانا ایک بات یہ بتا ہے اگرچہ پیر ڈک مگا گئے تو کیا ہوگا اس وقت آپ سب کی اللہ کیا پکڑ ہوگی کیا نہیں آپ سب کی پکڑ ہوگی اللہ کیا مولانا بلکل بلکل بے شک تو اب مولانا تھوڑا تو بس میرا اعتراض صرف اس چیز پر نہیں تھا میں مولانا میں بلکل میں اس وقت مولانا میں مجبور ہوں میں بھی مولانا بزرگوں کی جوتیوں کا خادم ہوں لیکن مولانا میں کچھ مجبور ہوں مولانا لٹ کرتا ہوں اور تو ابنے تمام الفاظات واپس لیتا ہوں اللہ آپ سے راضی ہوں میں یہ نہیں کر رہا ہوں لیکن مولانا کچھ ایک تحریر لکھ کر دیں میں آپ حضرات سے بس درخواست آپ حضرات کی دعاوں کا بہت ساتھ مہتاج ہوں کل تک انشاءاللہ کل تک انشاءاللہ کہ نئی موٹیویشن تحریر آ جائے گی میری طرف سے انشاءاللہ بہت بہت نواجی سے میں شکر گزار آپ کا احسان مند رہوں گا مولانا میں اس لئے کہ میں ادھر ادھر کر کے بات کروں میں نے ایک ہمارے دوست سے کہا ایک مولی صاحب سے میں نے کہا یار مولانا کا نمبر کہیں سے لے کر دیں اللہ انہیں جزائے خیتے انہوں نے دیا میں نے سیدھی آپ کے آگے درخواست رکھ دی تو مولانا میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں میری بات سے کوئی آپ کو اٹھیس پوچھی ہو تو میں بہت زیادہ معذرت کروں اللہ آپ سے راضی ہو اللہ آپ سے راضی ہو دعا کی طرف سلام آئے